بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کے دربار میں باغ فدق کے حوالے سے اپنی وراثت اپنا حق ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی پانچ آیات پڑھ کے سنائیں کی جب خلیفہ نے اپنی خود ساختہ ایک حدیث بیان کی کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے تو اس حدیث کے جواب میں سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پانچ آیتیں سنائیں تھی جن میں سے دو آیات انبیاء کی وراثت کے بارے میں ہیں ایک آیت سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ تھی سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور دعوت کے وارث سلمان ہوئے ہیں اب دعوت علیہ السلام بھی نبی تھے اور سلمان علیہ السلام بھی نبی تھے تو اس سے یہ جناب سیدہ نے یہ استدلال کیا تھا کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جیسے دعوت علیہ السلام کے وارث سلمان علیہ السلام ہوئے ہیں اور جیسے یائیہ علیہ السلام اپنے والد حضرت ذکریہ علیہ السلام کے والد وارث ہوئے ہیں اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود میں ان کی وارث ہو تو سیدہ نے اس آیت سے استدلال کیا تھا لیکن کمال ہے ملہ کا یعنی ہم مخالفین کے ملہ کی بات کر رہے ہیں ایسی ایسی باتیں نکال کے لے کر آتا ہے ایسے ایسے پینترے بدلتا ہے ایسی ایسی گلاتیاں مارتا ہے کہ قرآن کی آیت کی ایک عجب تفسیر اور عجب تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے خود ساختہ خلیفہ کی خلافت کو اور اس کی گڑی ہوئی حدیث کو سچا ثابت کیا جا سکے اور ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے موقف کو غلط ثابت کیا جا سکے اور اسی آیت کے حوالے سے یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ کے حوالے سے ایک ملہ اپنی ایک تقریر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی شیعہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے ہیں حالانکہ وہ آیت نمبر سولہ دیکھتے ہیں آیت نمبر پندرہ نہیں دیکھتے سورہ نمل کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے داود اور سلمان کو علم عطا فرمایا اور ان دونوں نے کہا کہ ہم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی ہے اور پھر آیت نمبر سولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور داود وارث ہوئے ہیں سلمان علیہ السلام کی تو اس مولوی نے یہ استدلال کیا یہ دلیل پیش کی کہ چونکہ پہلی آیت میں آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے داود اور سلمان کو علم عطا فرمایا تو یہ جو وریاست ہے اگلی آیت میں جس وریاست کا ذکر ہو رہا ہے یہ وریاست بھی علمی وریاست ہے علم وریاست ہے نہ کہ دولت میں جائدات میں منکولہ وغیر منکولہ جائدات میں سلطنت میں ملک میں زمین میں باغ میں ان چیزوں کی وریاست نہیں ہے بلکہ یہ وریاست صرف علم کی وریاست ہے میں کہتا ہوں کمال ہے ملہ کا ایسے گلاتیاں مارتا ہے کہ حیران کر دیتا ہے حدمی کو اور ایسی ایسی باتیں پیش کرتا ہے کہ عوام کو تو سمجھ نہیں آتی نا عوام تو بیچارے وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اس خبیص ملہ نے آیت نمبر پندرہ کا جو ترجمہ پیش کیا خود دیکھیں یہ ترجمہ میں اشرف علی تھانوی کے پیش کر رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندی مکتب ہے فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور جو تبلیغی جماعت والوں کے بڑے پسندیدہ مفسر اور مترجم ہیں انہوں نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے آیت نمبر پندرہ کا سورہ نمل کی آیت نمبر پندرہ اور ہم نے دعوت اور سلمان کو علم اتا کیا ہم نے دعوت اور سلمان کو یعنی دعوت کو بھی علم اتا کیا ہے اور سلمان کو بھی علم اتا کیا ہے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے سلمان کو دعوت کا علم اتا کیا ہے نہیں دعوت کو علم 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 دیا ہے اور سلمان کو علم علم دیا ہے اب دونوں کے علم میں بھی اختلاف تھا مختلف علم تھا وہ وہ کیا تھا وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں لیکن اب اس کے بعد آیت نمبر سولہ کو دیکھیں آیت نمبر سولہ کا وہ حصہ جو جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ اور دعوت وارث ہوئے ہیں سلمان علیہ السلام کے یعنی دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے وارث ہوئے ہیں ایک نبی دوسرے نبی کا وارث ہوا ہے تو میں بھی اپنے والد جو نبی ہیں ان کا وارث ہو سکتی ہوں یعنی تمہاری جو حدیث تم نے بیان کی ہے وہ جھوٹی حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف حدیث ہے اسی آیت نمبر سولہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کن شہین یعنی جو آدم جو جو وراست سلمان علیہ السلام کو ملی ہے سلمان علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کی وراست میں جو چیزیں ملی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل شہین تمام چیزوں کی وراست یہاں پر علم کی وراست کی بات نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف علم میں وراست ملی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا من کل شہین اور کمال اس مولوی کا کہ اس نے یہ من کل شہین والی آیت جو آیت جو آیت کا وہ حصہ من کل شہین جو آیت نمبر سولہ کا حصہ ہے اس کو بیچ میں سے کھا گیا اور آیت نمبر پندرہ کو لاکی اس کے سولہ کے ساتھ جوڑ کر اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اتنی خباست ہے ان لوگوں کی کہ میں حیران ہو جاتا ہوں ان کے اوپر آیت نمبر سولہ کا مکمل ترجمہ اس طریقے سے ہے جو اشرف علی تھانوی نے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور دعوت کے وارث سلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں ہم کو پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے واقعی یہ صاف فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وراست دی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو وہ تمام چیزوں میں وراست تھی صرف علم میں وراست نہیں تھی اور یہ جو آیت نمبر پندرہ کو اس کے آیت نمبر سولہ کے ساتھ جوڑ کے بیان کر رہے ہیں وہ بھی ان کے موقف کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی کیوں؟ اس لیے کہ دعوت علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا سلمان علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا لیکن دعوت علیہ السلام کا علم سلمان علیہ السلام کے علم سے مختلف تھا اس میں کیا مختلف چیزیں تھی؟ یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن پہلے انہی آیات کا جو تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی ایک دیوبندی عالم نے کیے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اور ہم نے دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو شریعت اور ملکداری کا علم اتا فرمایا شریعت اور ملکداری کا یہ آیت نمبر پندرہ کی تفسیر کر رہے ہیں وہ شریعت اور ملکداری یعنی سلطنت کا علم بھی اس میں اتا فرمایا تھا اور ان دونوں کو ادائے شکر کے لیے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی اور دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام یعنی وارث سلمان علیہ السلام ہوئے ہیں یعنی ان کو سلطنت وغیرہ ملی یعنی سلمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کی سلطنت وغیرہ ملی ہے علم نہیں سلطنت ملی یہ اشرف علی تھانوی لکھ رہے سلطنت وغیرہ ملی ہے اور انہوں نے اظہار تشکر بالنعمہ کے لیے کہا کہ اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور جو سلطین کو محسر نہیں ہے اور ہم کو سامان سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں سامان سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں اب سامان سلطنت میں علم تو نہیں آتا سامان سلطنت میں تو زمین بھی ہے گھوڑے بھی ہیں ہیرے جوارات بھی ہیں درم و دینار بھی ہیں اور بھی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جیسے کہ پھر اس کی مزید وضاعت کرتے ہیں جیسے فوج و لشکر اور مال اور آلات حرب وغیرہ اور واقعی اللہ تعالی کا صاف فضل ہے اور سلیمان علیہ السلام کے پاس سامان سلطنت بھی عجیب و غریب تھا اچھا پھر اس کے آگے وہ عجیب و غریب سامان کی وضاعت کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو وراست ملی ہے اس میں صرف علم نہیں ملا بلکہ اس میں مال و دولت بھی ملا ہے سلطنت بھی ملی ہے آلات حرب یعنی جنگی سامان بھی ملا ہے گھوڑے بھی ملے ہیں اور ساری چیزیں اس میں ملی ہیں اچھا یہ تھے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اور تفسیر اس کے بعد ایک اور دیوبندی عالم ہیں شیخ الہن مولانا محمود الحسن جنہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا اور تفسیر لکھی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے اور یہ شائع ہوئی رہی ہے سعودی عرب سے شاہ فہد بن عبد الملک کے پرنٹنگ پریس سعودی عرب سے شائع ہوئی بھی ہے انہوں نے آیت نمبر سورہ نمل کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ہم نے دیا دعود و سلمان کو ایک علم اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بزرگی دی اور بہت سے بندوں ایمان والوں پر اور قائم مقام ہوا سلمان دعود کا اور بولا اے لوگو ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے بے شک یہی فضیلت سری ہے اب ان دونوں آیات کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی جو اپنے زمانے کے مفتی آزم دیوبندی پاکستان کے گزر چکے انہوں نے لکھا ہے آیت نمبر پندرہ کی تفسیر میں کہ حضرت سلمان حضرت دعود علیہ السلام کے صاحبزادہ ہیں باپ بیٹے میں سے ہر ایک کو اس کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے علم کا خاص حصہ عطا فرمایا شرع و احکام اور اصول سیاست و حکمرانی وغیرہ کے علوم سب اس لفظ کے تحت میں داخل ہیں یعنی اس میں صرف شریعت کا علم نہیں ہے بلکہ اصول حکمرانی بھی ہے سیاست بھی ہے سب اس میں شامل ہیں آیت نمبر سولہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی دعود کے بیٹوں میں سے ان کے اصل جانشین حضرت سلمان علیہ السلام ہوئے ہیں جن کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دی نبوت بھی اور بادشاہت بھی اب سیدہ فاطمہ زارہ کو نبوت تو نہیں ملی یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے لیکن جو ان کا مال و متا تھا جو ان کی جائدات تھی جو ان کی منکولہ وغیر منکولہ جائدات تھی جو باغات تھے جو زمینے تھیں جو درم تھے جو دینار تھے وہ تو ملے ان کو مزید لکھتے ہیں کہ اور وہ ملک عطا فرمایا جو اس سے قبل یا بعد کسی کو نہ ملا جن ہوا اور پرندوں کو ان کے لئے مسخر فرما دیا جیسا کہ سورہ سبا میں آئے گا اب سورہ سبا میں مزید اس کی ڈیٹیل ہے لیکن ہم چونکہ مولوی نے چونکہ اسی آیت کے اوپر بات کی تو ہم اسی آیت تک محدود رہیں گے تو اس سے مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کی وراثت میں سلطنت بھی ملی ہے جائداد بھی ملی ہے حکومت بھی ملی ہے سب چیزیں ملی ہیں اب ہم آجاتے ہیں ایک بریلوی کی ترجمے کی طرف یعنی احمد رضا خان بریلوی جن کا ترجمہ کنزل ایمان وہ بھی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں آیت نمبر پندرہ کا ترجمے میں لکھتے ہیں اور بے شک ہم نے دعود اور سلمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور پھر آیت نمبر سولہ میں لکھی ترجمے میں کہتے ہیں کہ اور سلمان کا جانشین ہوا اور سلمان دعود کا جانشین ہوا اور کہا کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائے گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا کیا گیا ہے ہر چیز میں سے ہم کو عطا کیا گیا ہے کل شہین من کل شہین اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ نبوت و علم و ملک صرف نبوت نہیں صرف علم نہیں بلکہ ملک بھی ملک بھی شامل ہے اس کے اندر یعنی حکومت بھی شامل ہے اور حکومت سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی سب اس میں شامل ہیں اب ہم آجاتے ہیں ایک ایسی تفسیر کی طرف جو کہ دیوبندی بریلوی بلکہ تمام اہل سنت کے مقاتب فکر کے نزدیک محتبر ہے اور وہ ہے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین ابو بکر سیوتی کی اس تفسیر میں جلد نمبر پانچ میں جو کہ زیاؤل قرآن پر بکیشن سے شائع ہوئی ہے جس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاعل عظری نے کیا ہے اس کے جلد نمبر پانچ سفہ نمبر دو سو چھے انوے پر سورہ نمل کی آیت نمبر پندرہ کا ترجمہ اور تفسیر پھر سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آیت نمبر پندرہ میں کہتے ہیں جس نے برگزیدہ کیا ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں میں یعنی غور فرمائیں کہ ہم نے اور یقینا ہم نے عطا فرمایا دعود اور سلمان کو علم یعنی دعود کو بھی علم دیا ہے اور سلمان کو بھی علم دیا ہے یہ اللہ تعالی کی عطا کی وراست نہیں تھی یہ نہیں کہ دعوت سے وراست میں سلمان کو علم ملا ہے بلکہ یہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو بھی علم عطا کیا ہے سلمان کو بھی علم عطا کیا ہے اب اس کی مزید اس کی تفصیل میں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ دعوت کو کون کون سا علم ملا ہے اور سلمان کو کون کون سا علم ملا ہے لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت قطادہ سے روایت نکل کی ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو تین چیزیں عطا کی گئی ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا اور آپ کو پرندوں کی زبان کی تعلیم دی گئی تین چیزیں حضرت دعوت علیہ السلام کو ملی کیا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی کہ آپ کو پہاڑ آپ کے لیے مسخر کر دیا گئے تھے وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیز کرتے تھے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور آپ کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی تھی یہ تین چیزیں حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان کی تعلیم دی گئی جو جن جن آپ کے لیے مسخر کیے گئے یہ چیزیں حضرت دعود علیہ السلام نے انہیں بطور وصہ دی گئی تھی دیکھیں اب یہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی تعلیم اور جن مسخر کیے گئے اب جن کا مسخر کر دینا حضرت دعود علیہ السلام کے لیے نہیں تھا یہ حضرت کے لیے تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر نہیں کیا تھا پہاڑوں کو مسخر نہیں کیا تھا سلمان کے لیے اور نہ ہی ان کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا حضرت دعود علیہ السلام کو جو عطا ہے وہ الگ ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کو جو عطا ہے وہ الگ ہے دعود علیہ السلام کو کیا کیا چیزیں ملیں پہاڑوں کا مسخر ہو جانا لوہے کا نرم ہو جانا پرندوں کی تعلیم اب ان میں سے پرندوں کی تعلیم جائے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی ملیے لیکن پہاڑوں کا مسخر ہو جانا اور لوہے کا نرم ہونا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو نہیں دی بلکہ سلمان علیہ السلام کو مزید کیا دیا کہ جنوں کیوں ان کو تابع کر دیا تھا اور جن حضرت دعود علیہ السلام کے تابع نہیں تھے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع تھے تو علم کی وراثت تو یہ ہو گئی اب اس کے بعد آیت نمبر سولہ علامہ جلال الدین ابوبکر سیوتی نے تفسیر در منصور جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چھانوے پر سلمان علیہ السلام یہ سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ کا ترجمہ کیا ہے اور جانشین بنے سلمان دعود کے اور فرمایا اے لوگو ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور ہمیں عطا کی گئی ہیں ہر قسم کی چیزیں بے شک یہاں وہ نمائی بے شک یہی وہ نمائی بزرگی ہے جو ہمیں مرامت ہوئی ہے اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں ابھی اس آیت کی تفسیر میں امام عبد حمید ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قطادہ سے وورس سلمان دعودہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کی نبوت آپ کے ملک اور آپ کے علم کے وارث ہوئے انہیں تین چیزوں کے وارث ہوئے نبوت کے بھی ملک کے بھی سلطنت کے بھی اور علم کے بھی تو اسی طریقے سے جناب سیدہ فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزوں کی وارث ہوں گی نبوت چونکہ ختم ہو گئی ہے اس سے نبوت کی وارث نہیں ہو سکتی ہے لیکن ان کے علم کی بھی وارث ہیں اور ان کے ملک کی بھی وارث ہیں ملک سے مراد ان کی سلطنت ان کی ملکیت ان کی جائدات ان کا درم و دینار ان کے باغات ان کی زمینیں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی وارث ہے یہ ثابت ہے قرآن مجید سے اور یہ خود اہل سنت کی تفاصیر سے ثابت ہے اب آخر میں میں ایک شیعہ تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے اہل سنت سے دکھایا شیعوں کی تفسیر نہیں دکھا تو شیعوں میں علامہ سید امداد حسین کازمی وہ اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت مجیدہ سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ورثہ لیتے بھی ہیں اور ان کے وارث ہوتے بھی ہیں یعنی یہ جو حدیث ہے جو خلیفہ نے وضع کی تھی یہ وضعی اور جالی اور گڑی وی حدیث تھی کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو چھوڑ جائیں وہ ترکہ ہوتا ہے یہ گڑی وی وضعی حدیث ہے کیونکہ اس آیت میں منطق التیر آیا ہے اس لیے اس سے علمی وراست مراد ہے لیکن اس کے آگے یہ بھی تو ہے کہ من کل شعین کہ ہمیں ہر شعہ میں سے حصہ دیا گیا ہے پھر علم کے علاوہ مالی اور مادی وراست بھی ثابت ہو گئی ہے نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم قابل تقسیم شعہ نہیں ہے اس میں وراست جاری کی جا سکے کیا کسی نے آج تک دیکھا کہ عالم فاضل باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا انپڑ بیٹا بغیر تعلیم حاصل کیے عالم فاضل بن گیا اور علم و فضل اسے ورثے میں مل گیا ہو تو یہ ایک احمقانہ سی بات ہے کہ جو یہ مخالفین کے مولوی کرتے ہیں اپنے اپنے خلیفہ کی اس خود ساختہ حدیث کو بچانے کیلئے یہ مختصرا آپ کی خدمت میں پیچ کیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین